السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور آپ امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہت اچھے سے ہوں گے تو آج میں ہری آلی جو ہے تاہری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہری مسالوں سے بنے گی ڈائی گلاس جو ہے میں نے چاول لیے یعنی دو گلاس اور ہاف جو ہے چاول لیے ہیں اس کے اندر تین ٹیمارٹر جائیں گے اور ساتھ میں جو یہ میں نے دیکھے ادرک لیسن اور ہری مرچوں کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور تین ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے چٹنی لے لیے جو آپ کو پتا ہے گھر میں ہم لوگ پیسے بناتے ہیں دھنیا پدینہ ہری مرچے اور ادرک کا ٹکڑا ڈال کے اور پیاز بھی ڈالتے ہیں پٹی مارٹر بھی ڈالتے ہیں میری ویسے کافی چٹیاں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیوئی ہے تو آپ جو ہے ہری چٹنی اس سے بھی آپ دیکھ کر بنا سکتے ہیں تو اس کے میں نے تین ٹیبل سپون لے لیے دو عدد میں نے پیاز لے لیے ہیں اور دو بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور لونگ ہیں اور کالی مرچ ہیں اور تیز پتہ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے یہ طائرہ بلکل الگ ہے کیونکہ ہرے مصالف سے بن رہی ہے تو اس کا ذائقہ بھی بہت منصورت سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ دیارہ تیکھا کھاتے ہیں تو ہری مرچوں کی مرچات زیادہ کر لیجئے گا میں نے چھے ہری مرچے لیے ہیں اور چار جوے لیے لیے تھے اور ایک بڑا انچہ جو ہوتا ہے ادرک کا وہ ہم نے بھی دیا تھا یہ لانگ کالے میں چھوڑا سو زیرہ اور تیز پاتھ کر لے گئے اس کے اندر اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھے سے پیاس پہ کلل جو ہے گلابی ہو گیا اسے میں فری مرچے اور ادرک لسن ڈال دیا اور اس کے اندر جو ہے بن ڈیبل سپون بڑھ کے جو ہے نا ہم نے خلدی ڈال دی اور خلدی کو جو ہے ہم تھوڑا سا لیس کریں گے اور جو سے خوشبو اٹھے گی نا اسی کا ہی جو ہے ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے اس میں ڈال دیا یہ پائیں تاکہ اس کا سرکہ بہت اچھا آ جاتا ہے میں اسی طرح آلو کے کتلے بھی بناتی ہوں تو اس میں بھی اس طرح بھگار دیتی ہوں تو خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ساتھ ہی ہم کیمارٹر ڈال دیں گے اور کیمارٹر کو خوب اچھے طرقے سے گلانا ہے ہم نے اور اس کے بعد تھوڑے سے ہلکے سے جو ہے وہ گلیں گے اس کے بعد ہمارا آلو ڈالیں گے اگر ابھی ہم ساتھ آلو ڈال دیں گے تو آلو جو ہے چاول کے دم میں جو ہے وہ جو زیادہ گل جائیں گے تو اس وجہ سے تھوڑے سے آلو کو ہم گلائیں گے اس کے بعد ہم ٹیمارٹر کو ہم گرائیں گے اس کے بعد ہم آلو ایڈ کریں گے اور میرے چینل کا نام بسم اللہ لزیز فکوان ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرتے رہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور دیکھیں کہ لہسن ادرک جو ہے نا یہ میں نے دردرہ سا کھوٹا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا بلکل بلینڈ نہ کر لیجے گا جی تو ٹیمارٹر دیکھیں تھوڑے سے ہو چکے دیکھیں ہم نے آلو ڈال دی ہیں اور فرن ٹیبل سپون جو ہے میں بنیا پاورڈ ڈال دوں گی اور ون پیل سپون نمک ہچے ضرورت کتنا آپ کو یوز کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے چیکنی جو بتائی تھی ہو ڈال دیں گے اس کے بعد اچھ سے مکس کریں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر آیا اس کا اگر تو پودینہ آپ کے پاس ایو لیول ہے تو ڈال دیجئے گا بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ڈالنا چاہے تو ڈالیں پودینے کے بغیر بھی پلاو بہت اچھا بنے گا لیکن میرے پاس ابھی تھا تو میں نے ڈال دیا لیکن نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے میری پیل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں کم سے کم اجزہ میں آپ لوگ کو بتاؤں اور آسان اور جڈپٹ اور ایزی طریقے سے پکانا بھی پڑھاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور عزیز بنتی ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ تاہری فریالی تاہری کیسی لگ گیا آپ کو فریمہ سالے سے بنی لی ضرور مجھے بتائیے گا پانی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تقریبا پانی میں نے جو ہے ڈھائی گلاس ہے اور ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے بھگوئے ہوئے تو میں ڈھائی گلاس ہی ڈالوں گی کیونکہ یہاں کے چاول دیں گے وہ بہت اچھی کولیٹی کے ہیں تو اگر دس منٹ بھی آپ بھگو دیں اور پانی جو ہے اگر ڈھائی چاول ہے تو ڈھائی گلاس چاول ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں دس پندرہ منٹ بھگوئے تو تین گلاس ڈال دیں لیکن میں نے ایک گھنٹہ بھگویا ہے تو میں جو ہے ڈھائی گلاس ہی ڈالوں گی آپ اس کو کور کریں گے جب تک اوبال آ جائیں پانی میں بوائل آ چکا ہے چاول کر دیں گے چاول ڈال کے میں نے ہلا لیا ہے اور بس اتنا ہی جو ہے کور کریں گے فل کور نہیں کرنا جب تک کہ پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے اس کے بعد میں فلیم کو پھڑا سلو کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے چاول تیار ہو جائیں گے ساتھ ہی جو ہے میں نے یہ لیمبو اور مرچوں کا اچار ہے یہ میں پاکستان سے لے کر آئی ہوں اور اس کا جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں صرف نمک اور حلدی ہی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ایک سال تک خراب نہیں کیونکہ اس کے اندر نہ آئل جاتا ہے صرف نمک حلدی اس کے اندر جاتا ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا اور ساتھ میں میں نے اچاری مرچے آپ تو کسا شیئر کر چکی ہوں وہ بنائی ہوئی تھی وہ ساتھ لے لیں گے اور یہ کچھومر بنا دیا ہے میں نے پیاس اور کھیرے اور ٹیمارٹر ڈال کے تو اسی طرح یہ دیکھیں چکنی کے میں نے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کچھی کیری بھی میری سسٹر نے ڈال دی تھی یہ میری بہنوں نے مجھے بنا کر دیا ہے ایک بہن نے مجھے جو ہے یہ لیمبو اچار اور آری مرچے اور کیری کا دی دیا تھا اور ایک بہن نے مجھے سوکا گوشت دیا ہے ڈرائی کر کے تو بس بہنیں بھی بہت سانجیاں ہوتی ہیں چھوٹی بہن بڑے فائدے میں رہتی ہے بڑی بہن جو ہے بڑی ہلپ کرتی ہیں ہر چیز میں اور پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پردیس میں ہے تو کچھ زیادہ ہی ان لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو تو اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ رکھے گا اور چاول جو ہے وہ دم ہو چکے ہیں اب ہم رشاؤٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے یہ تاہری ہریاری تاہری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنایئے گا بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اور خوب انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور آسان اور سستی اگر آپ کو کھانے بنانے تو میری ریسپی ضرور فلو کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ